ابھی آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی جہاں پر خرشید شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں تو چائنا جانے سے پہلے آپ کو یہاں آنا چاہیے آپ کو اس پارلیمنٹ کو جو پاکستان کے اصل طاقت ہے پاکستان کے عمام کی جو سوچ ہے اس سوچ کے درمیان آپ کو آ کر یہاں بات کرنی چاہیے آپ نے تو کہا تھا میں یہاں بیٹھے ہیں میرے آنڈربل منسٹرز میرے آنڈربل پارلیمنٹرین یہاں بیٹھے ہیں یہاں کہا گیا تھا ہم روز آئیں گے یہاں کہا گیا تھا وینس جے کو آکے سوالات کے جواب دیں گے نہ دیں چھوڑ دیں نہ آئیں مگر ان سالات میں جہاں راستے بند ہیں تشدد ہیں لوگ مارے گئے ہیں دو یا ایک آگے کیا ہو رہا ہے لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں جو کالیج کے بچے ہیں وہ روڈوں پہ آگئے ہیں ان حالات میں کوئی بھی زی شعور کوئی بھی وفادار جانسار جو ملک کے اوپر ہے ملکی ریاست کے اوپر ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس ریاست میں امن ہو اس ملک میں امن ہو ہم سب چاہتے ہیں امن ہو ہمارے مسائل امن کے ساتھ تائے ہو اس پارلیمنٹ میں تائے ہو مگر جب آپ اس پارلیمنٹ سے بھاگتے رہیں گے اس ادارے سے بھاگتے رہیں گے جو ادارہ آپ کو طاقت دیتا ہے آپ کے کلم کی سیاہی بنتا ہے آپ کے کلم کی سیاہی سے وہ طاقت بن کے اس ملک میں آتی ہے اور وہ پروفیشلے آپ اس ادارے سے جب بھاگو گے بسٹر سپیکر میں آج تو وہ باتیں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج تو حکومت کو بھی چاہیے کھل کے بولے حقیقت کو بولے میں وہ لفظ میں نے کہا نا شروع میں کہ جو لفظ کل چیف ایکزیکٹیو نے پرائیم ایسٹر نے دورا ہے میں وہ لفظ اس لیے نہیں دورا رہا کہ وہ لفظ ایسے نہیں ہے کہ دورا کے لوگوں کو ذہنوں میں بٹھائے جائیں دنیا میں بٹھائے جائیں دنیا کو کہا جائے کہ ہم ایسی نشن میں نہیں دورانا چاہتا اس سے ہماری سنسیارٹی دیکھی جا سکتی اس سے جو اپوزیشن کا رول ہے اس کو نیگیٹیو رول ہمارا نہیں ہے ہم آج نہیں کہتے کہ آپ چلے ہم آپ کے دھرنوں میں آ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں ہمیں ووٹ بینکی شہست نہیں کرنی کہ یہ ووٹ ہمیں ان کی بات کرنی نہیں ہمیں تو اپنے اداروں کی بات کرنی چاہیے کہ اداروں کے ساتھ کچھ اگر ہو گیا ہمارے ادارے صحیح اپنا کام نہیں کر سکے پس ملک کا کیا ہوگا اکنار کی پھیل جائے گی ہر ٹولہ خود حاکم بننے کی کوشش کرے گا اس خوف سے آج ہم بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ پرائمسٹر کو آنا چاہیے وزیراعظم کو یہاں آنا چاہیے اس ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے دس مرتبہ بولوں گا شفقت محمود آپ کا نام لے کے کہتا ہوں اس جگہ پہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے یہی جو آج میں بات کرتا ہوں نواز شریف کو کہتا ہوں تھا آپ تھمپنگ کرتے تھے آج نہیں کر رہے ہیں فرق یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ فرق ہے یہی بات نواز شریف کو میں کہتا تھا اید ایسر آف اپوڈوشن شیرین مزاری تھمپنگ کرتی تھی ویڈن شاہ صاحب اور میں آج پھر نواز شریف کی جگہ پہ عمران خان آئے ہیں ان سے کہتا ہوں میرے موقف میں تبدیلی نہیں ہے آپ کے موقف میں تبدیلی آگئی ہے میرے موقف میں تبدیلی نہیں ہے ہم سیاستدان ہیں کسی بھی سیاستدان کے موقف میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے سیاستدان جب آج بولتا ہے اس کو کل بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کل اس کو وہی بولنا چاہیے جو بازی میں بول کے گیا ہے میں جی 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 آہ پریز آہ تشریف جی جی آپ تشریف پڑھیں پریز وہ آپ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں بات کونسی کر رہا ہوں جی میں تو ایسی شبکہ تمود صاحب آپ اس کے بعد میں تو ایسی بات کر رہا ہوں ایسے نہیں چلے گا جو میں نے ایسے نہیں چلے گا نہیں 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 ہم بات پھور کر رہا ہوں نو 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 اس طرح بھی نہیں چلے گا ہم دیکھیں گے کیسے بات ہم دیکھیں گے کیسے بات نہیں آہ اس طرح بھی خواجہ صاحب خواجہ صاحب اس طرح نہیں ہے خواجہ صاحب اس طرح نہیں ہے نو پلیز پلیز اس طرح نہ یہ میں نے اس کے ساتھ بات کیے آپ کا ویپ کے ساتھ خواجہ صاحب میں نے ابھی آپ کی ویپ کے ساتھ بات کیے ایک اس کے ساتھ کہ خرشی صاحب بات کریں گے پھر شبکت صاحب بات کریں گے پھر خواجہ صاحب رفیق صاحب بات کریں گے آپ کے ساتھ میری بات ہو گئی ہے تو اس کے مطابق ہم چلیں گے دیکھیں جی ہم نے ایک انڈرسٹینک بنائی ہے ایک بزنس ایڈوائز دری میں خواجہ صاحب صاحب دیکھیں خواجہ صاحب صاحب ہم نے بزنس ایڈوائز دری میں ایک انڈرسٹیننگ بنائی ہے اور وہ انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ایک حکومت سے بولے گا اور ایک اپوزیشن سے بولے گا اس کے مطابق تو شاہ صاحب کے بعد جو انا شبکت صاحب کریں دو تین بات کریں گے ایک بزنس ایڈوائز دری میں جو ہمارا ڈیسیجن ہوا ہے اس کے مطابق چلیں گے بزنس ایڈوائز دری میں جی شہ صاحب پلیز شہ صاحب پلیز شہ صاحب پلیز میسٹر سپیکر بیرانی سپیکر کے لیانا پیسے مسٹر مستشاپنیز؟ مسٹرل سپاس پلیز مسٹرل سپیکر مسٹرل سپاس پلیز مسٹرل سپاسی سپاس پلیز casulus aye واکستک کریں مسٹرل سپاسbras پیری مگلنے کے لیانا پاتھ مسٹرل سپاس پلیز آپ کو میں چلاؤں گا میں وہاں سے کسی کا انسٹرکشن نہیں لوں گا میں یہاں سے چلاؤں گا جی 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 شاہ صاحب جی آپ تشریف آہ چیئر سے بات کریں آپ آپ پلیز جی جی شاہ صاحب ایک پلیز اس کے بھی کم سے کم آج کے دن چیئر سے بات رہا ہے مر سٹر سویکر کم سے کم آج کے دن جو ملکی حالات ہیں اس پہ حکومت کو آرڑ انڈہ آو آرڑ انڈہ آو آرڑ اور آرڑ انڈہ ہاؤس پلیز آرڑ آرہ انڈہ ہاؤس پلیز آرڑ انڈہ ہاؤس پلیز آج جو ملکی حالات ہیں ان پہ ان پہ حکومت کو ذرا تحمل کے ساتھ یہ باتیں سننی چاہیے اور ہم حکومت کو یہ تارگٹ نہیں بنانا چاہتے حکومت کے ہم فیلیور کی بات نہیں کر رہے ہم حکومت کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہم حکومت سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے کل سے جو ہونے جا رہا ہے اس پہ بیٹھ جانا چاہیے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے سننا چاہیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک کدر سے ایک کدر سے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے یہ ملکی حالات پہ اپوزیشن وہ نکتہ اٹھا رہی ہے جو حکومت کو اٹھانا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا رسکشن کریں گے گورنٹ بھی پورا پولے گی اور آپ بھی پورا پولے دسکشن کریں اس کا کوئی نکالیں ایسا ہی ہوگا ہے اس طرح ایسا ہی ہوگا کیونکہ کسٹن اوڑ سے زیادہ آج کے حالات بڑے اہم ہیں جی جی آج کے حالات بڑے اہم ہیں مستر سپیکر حکومت کو تو صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اپوزیشن کی باتوں کو سننا چاہیے اور ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے اپوزیشن سے مل کے چلے اس آج کے حالات پہ کیونکہ ہم نے اس تیس پینتیس سال میں یا یہ سمجھنے کہ اس پچار سال کی تاریخ میں ستر سے لے کے آج تک بہت سے ایسے حالات دیکھے ہیں جو دراؤنے حالات تھے جسے ملک کو مشکلات میں ڈال دیا اس ملک میں مسٹر ایس پیکر ایک پرائیم ایسٹر فاسی پر چڑھایا گیا ایک ڈکٹیٹر نے چڑھایا ایک ڈکٹیٹر نے ایک پرائیم ایسٹر کو بیندی بھٹو کو شہید کروایا جو جلاوطن بیٹھا ہوا ہے جو آرٹیکل شکھ میں ہیں یہاں پہ جلاوطنیاں ہوئی ہیں ہم سب کا مسئلہ ہے صرف ہمارا ایک آپ کا یا ہمارا نہیں ہے یہ جس نے بھی برداشت کیا یہ سارے ملک کا مسئلہ ہے ساری دیاست کا مسئلہ ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں وہ اس حالات پہ بات کر رہے ہیں جہاں سے تشدد سے تشدد نکلتا ہے وہاں جہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو آدمیوں کو جماعہ سلامی کے لوگ کو شہید کرا کے حکومت کو ختم کیا گیا یہ بھی ڈر رہے ہیں ہمیں یہ بھی خوف ہے ایسا تو نہیں ہوگا ایس طرف تو نہیں جا رہے ہیں ہم کون سی بات کر رہے ہیں ہم ایسی بات کر رہے ہیں جس میں ہم سب کی سوچ ہونی چاہیے ہمیں ان پرتشدد حالات سے نکلنا چاہیے ہمیں اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے انارکی سے بچنا چاہیے آج اگر ہم نے ڈکٹیشنز دینے شروع کر دی تو پھر کس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی کون طاقتور ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں اپوزشن تو یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں ان کے اداروں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں پاکستان دنور امن ملک کو دکھانا چاہتے ہیں مگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ نہیں میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اس ملک میں تو کل کی جو تقریر ہے میں اس تقریر کی جو وزیر اعظم نے کی ہے میں دل سے اس کی مضمت کرتا ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے اس نے اس نے جو کیا جو دنیا کو بتا دیا دنیا کو بتا دیا کہ میرا ملک یہ ہے جو کسی میڈیا نے نہیں کہا میں پھر رپیٹ کر رہا مسٹر سپیکر ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی ریاست کے ساتھ ہیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی ریاست پر امن ریاست ہو ہمارے بچوں بچے اسکول جائیں دو دن سے ٹرین نہیں چلی ہے کراچی سے کل راز کل شام سے ٹرینیں بند ہو گئی ہیں تو یہ حالات ہے ہم سب چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہے گا وہاں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا مگر اس دیبیٹ کے بیچ میں مقاوت نہ بنے یہاں کا میسیج پراپر جانا چاہیے جگ جہتی کا میسیج جانا چاہیے مل کے میسیج جانا چاہیے آپوزشن کو پورا موقع دے بولے اس کے بعد آپوزشن میں کیونکہ شبکت ومود صاحب کو موقع دے دوں گا اس کے بعد خواجہ ساتھ رفیق صاحب گورمنٹ کی طرف سے شبکت ومود صاحب وزیر آزم کو آنا چاہیے شبکت ومود صاحب شبکت ومود صاحب سب کو موقع دیتا ہوں جی ابھی آپ سب کو موقع دے دیتا ہوں میں اس طرح ہوگا تو میں ایڈجنٹ کر لوں گا اس طرح ہوا تو میں ایڈجنٹ کر لوں گا شکریہ جناب سپیکر میں پھر شاہ صاحب یہ دیکھیں خواجہ صاحب خواجہ صاحب میں بہت احترام سے خواجہ صاحب آپ میرے طرف بھی دیکھیں میں آپ سے بڑی توقع رکھتا ہوں اور آپ سے بڑی توقع رکھتا ہوں اور آپ مجھے امیدے کہ آپ انشاءاللہ روایت ہے بلکل ہے شاہ صاحب بلکل ہے وائنڈ اپ یہ کوئی کوئی دیبیٹ شروع کمال ہے وائنڈ اپ تلیپ یہ نہیں کوئی یہ کیا طریقہ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب شاہ صاحب وائنڈ اپ کرلیں اس کے بعد شبکت صاحب شیل رکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں وائنڈ اپ کرلے اس کے بعد آپ بات کرلیں وائنڈ اپ کرلے شاہ صاحب پلیز خرشی شاہ صاحب مستر سپیکر میں نے وائنڈ اپ کیا ہی نہیں اور ان کو بڑی جلدی ہے بات کرنے کی میں نے وائنڈ اپ نہیں کیا میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے اس ہاؤس کی ساری خواہش ہے آپ ایک منٹ اگر مجھے موقع دے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ دیکھیں ہم نے ایک اچھا روایات اڈاپٹ کی ہیں کہ ایک دوسری کی نکتہ نظر کو سنا جا رہا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ شاہ صاحب بات کریں گے پھر اس کے بعد آپ مہربانی کریں مجھے بھی تو اس کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ بولے گی اور بریک کے دوران میری خواہش ہے کہ ایک اپوزیشن کے ساتھ ایک جائن ہم سٹنگ کر لے اور کوئی طریقہ اس کا وہ کر لے جی شاہ صاحب پلیز میں میں تو یہ بھی کہوں گا سب کو موقع دیں گی موقع دیں گی سب کو آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی یہ خواہش ہے میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا کہ ابھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے بول لے اس کے بعد اپوزیشن کو بولنے کا پورا موقع دیں اس میں ہمیں اختراف نہیں ہے بول لیں آکے پالیمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کو اعتماد بھی لیتے ہیں شبکہ تمود صاحب بلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم درابہ سپیکر میں درابہ خرشید شاہ صاحب کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں ہم پچھلے پانچ سال اپوزیشن میں ہم اکٹھے تھے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور ان کی بہت ساری چیزوں سے میں بہت متاثر ہوں اور ایک چیز جس کا خاص طور سے میں جس پہ بہت متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات چار جملوں میں کی جا سکتی ہے وہ چار سو جملوں میں کرتے ہیں ماشاءاللہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی ان کی اس لمبی تقریر میں کہ وہ سوالات بھی خود کھڑے کر رہے تھے جوابات بھی خود کر رہے تھے ایک ہی اشیو کی کبھی لگتا تھا کہ ہمایت کر رہے ہیں کبھی لگتا تھا مفالفت کر رہے ہیں اب مثلا ایک طرف تو ان کو بڑی تشویش تھی کہ ادارے جو ہیں ان کا ساکھ ہونی چاہیے اور وہ پامال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف انہی اداروں کے بارے میں مختلف چیزیں وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اس لئے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا کیا وہ یہ کہہ رہے تھے سنو 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 کیا وہ کیا یہ نون لیگ کا نون لیگ کا پرابلم سپیکر صاحب یہ ہے کہ یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی حکومت ہے اور اس سے بورٹ سے باہر نہیں آئے اس لئے اس لئے یہ کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ چلے نہیں دوں گا کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تھوڑا فرق پڑ گیا ہے اس لئے تکاں باہر ذرا نئے حالات شبکت صاحب ایڈرس دچئر پلیز تو سپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے جہاں سے شروع ہوئے اس میں کچھ کلیریٹی کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درامت کرایا جائے اور اس فیصلے پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس فیصلے پہ کوئی کسی قسم کی کوئی سیاست کھیلیں جس طرح آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاست کھیلی گئی اور اس کو مختلف طریقے سے سیاسی طور پہ رنگ دینے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ خرشی صاحب صاحب نے اتنی لبی تقریر میں ان لوگوں کو کنڈیم نہیں کیا جنہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا شیم شیم مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ کس قسم کی یہ کس قسم کی ہپاکرسی ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب وہ تو ٹویٹ کر رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں کہ یہ سٹرونگ سٹینڈ لیا اور رول آف لاؤ کو انفوز کیا اور یہاں پہ خرشی صاحب کو اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے جن لوگوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جن لوگوں نے ریاست کی ریٹ کے بارے میں بزاہ کڑایا جنہوں نے اداروں کی تذہیق کی یا کھڑے ہو کے کنڈیم تو کرتے ہیں کنڈیم بھی نہیں کیا ایک دفعہ کوشش نہیں کی کنڈیم کرنے کی بلکہ بلکہ ان کو بجائز کہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں جس شخص نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹرونگ سٹینڈ لیا پرائیم سٹر نے کل شام کو پرائیم سٹر نے کل شام کو اپنی تقریر میں بغیر کسی لگی لپٹے کے صاف کہا کہ اگر کسی نے رٹ کو چیلنج کیا تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور ریاست اپنا کردار ادا کریں گے اس سے پہلے اس سے پہلے جب اس قسم کے واقعات ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا خاموش ہی چھا جاتی تھی سہم جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گز جاتے تھے بولتے نہیں تھے کچھ کہتے نہیں تھے پچھلے پاٹ سال میں کوئی کہنے کی تکلیف نہیں گوارا کی ان لوگوں نے یا اس سے پہلے اور خاموشی اختیار ہوتے خوف تھا کہ کیا ہوگا عمران خان نے بہادری کے ساتھ بہادری کے ساتھ عمران خان آئے وہاں پہ اور بائیس کروڑ عوام کو خطاب کیا خرشید صاحب بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤس میں نہیں آئے کل عمران خان نے بائیس کروڑ عوام کو سامنے بخاطب کیا اور حکومت کو کب محقب بہادری سے بتایا کہ ہم حکومت کی ریٹ جو ہے اس کی بامالی جو ہے وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں اور بجائے اس کے کہ اس چیز کو اس کی چیز کی تعریف کی جائے اور کل ہی کل ہی آسف زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم قومی معاملات میں کٹھے چلیں گے کل ہی انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جب اپنے بسمت اقدام اٹھائے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے اس سے زیادہ اور اس کا امتحان اسی شام کو آ گیا کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج کی گئی ایک لائیڈ آرڈر سیچوئیشن کریئیٹ کیے گئی اور وہ موقع تھا کہ ہم سارے بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کرتے بجائے اس کے کہ اپنی کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے یہ بڑا اچھا موقع ہے تھا اور ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور ہم اکٹھے ہو کے اور کس چیز پر اکٹھے ہوں یہ نہیں کہ آپ طریقہ انصاف کی حکومت کے ساتھ کڑے ہوں بلکل ایسی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن جو اصول جس اصول کی پاسداری کی خاطر عبران خان صاحب نے پرائم نیسٹر نے کل تقریر کیا اس اصول کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ اصول کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یا ہماری اعلی عدالتیں فیصلہ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اصول کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم بیسیت مجموعی ہم اس کو مقابلہ کریں گے اور اس کے اخلاف کھڑے ہوں گے اگر کوئی ریٹ آف دی سٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے تو ہم بیسیت مجموعی اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس چیز سے بالاتار ہو کے کہ ہم حکومت ہے یا اپوزیشن ہے کیونکہ یہ حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے جناب سپیکر یہ اس معاملہ اس سے بڑھ کے ہے یہ معاملہ ریاست کا ہے یہ ریاست کی میں قانون کی حکمراری کا ہے یہ ہے یہ معاملہ اور اس میں مجھے اتنا افسوس ہوا اور دکھ ہوا کیونکہ میں شاہ صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں بجائے دکھ ہوا کہ ایک بجائے اس کے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو بجائے اس کے کہ عمران خان کی تعریف کرتے کہ اتنا سٹرونگ اس نے سٹینڈ لیا اس کو آپ کرزیس سائز کر رہے اور اس کے وہاں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کس چیز کو تنقید کا عمران خان نے کہا کہ یہ قانون کا فیصلہ ہے عمران خان نے کہا کہ یہ قانون کا فیصلہ ہے اس پہ ہم عمل درامت کرائیں گے عمران خان نے یہ کہا کہ اگر اگر ہم پکنگ چوز کریں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے اور یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے تو کیسے حکومت کا نظام کیسے چڑے گا اگر ہم اس طریقے سے اپنی اپنی تشریع کریں گے اور اپنی سواب دیت پر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے اور یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے تو کیسے نظام حکومت چلے گا تو آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے اس بات کی آپ کو تو کہہ رہا چاہیے کہ بالکل یہ درست ٹینڈ ہے لیکن آپ نے نہیں کہا آپ نے سیاست چمکائی آپ نے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے فائدہوں کی خاطر مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ چھوٹے چھوٹے فائدہوں کی خاطر آپ ایک بڑے مقصد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑا مقصد جو ہے ایک ریاست کی جو حکمرانی ہے ریاست کی جو رٹ ہے اس کو آپ بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے آپ چھوٹے چھوٹے سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا میں سبیکر صاحب یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے لائن آرڈر کو منٹین کریں اور انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے ہم لائن آرڈر کو منٹین کریں گے اور ہم اس ملک میں اور جیسے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کل کہا کہ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ سڑکے باندھ ہوں اور یہ باقی چیزیں کھڑے بالکل کہا اور ہم اس کو اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں اس کو عمل درامت کرنے کے لیے اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہیں اور مختلف طریقے سے پیش رفت ہو رہی ہیں اس پہ مختلف طریقے سے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں ہم جو لائن آرڈر کی مشینری ہے وہ بھی حرکت میں ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے بات چیز بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ موقع تھا کہ آپ جو ابھی حکومت اقدام اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو ابھی جو حکومت کر رہی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ آپ کے لیے سب کے لیے امتحان کا موقع ہے میں اگر ہم نے قانون کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی سیاست چمکائی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ بیک ہوگی ان کی برداشت کا تو یہ عالم ہے کہ ہم نے بڑے خاموشی سے خرشید شاہ صاحب کی بات سنی اور برداشت کا یہ عالم ہے کہ بات پرتا ہوں چیئر کو اٹریس کریں اور جھکتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں شب کچھا سو میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کل تقریر کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اندیہ یہی دیا کہ وہ جو قومی مفاد کے معاملات ہیں اس میں ہم پوچھاتے ہیں کہ سارے ملکیں اس سے بڑا قومی مفاد کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اگر عدالتوں کا رٹ قائم کرنا ہے تو اس سے بڑا قومی مفاد کا معاملہ کیا ہے اگر رول آف لاؤ کو منٹین کرنا ہے تو اس سے بڑا قومی مفاد کا معاملہ کیا ہے اگر ہم نے ملک میں لاؤ ان آرڈر کو منٹین کرنا ہے تو اس سے بڑا قومی معاملہ کیا ہے اگر ہم نے لوگوں کی جائدات اور املاک کی پوٹیکشن کرنی ہے تو اس سے بڑا قومی معاملہ اور کیا ہے اگر ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ قوانین کے مطابق ملک چلتا ہے کسی کے زور سے یہ ملک نہیں چلتا تو اس سے بڑا موقع اور کیا ہے تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جو باتیں آپ نے کل کی ہیں اس کے بارے میں ذرا غور کریں اور اس میں غور کر کے بجائے کہ یہ ایسی تنقید جو بیجا تنقید اور مین میکھ نکالنا اور چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جانا اس کے بجائے جو بڑا مقصد ہے اس کی خاطر آئیے ہم سارے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے ہم کوشش کریں کہ ملک میں قانون کی حکرانی ہو بہت مہربانی شکریہ